اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ آج عبدالقیوم صاحب سویڈن سے ہمارا ساتھ دیں گے جو بیچینی ہے جو پریشانی ہے وہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں آج یکم مئی ہے مزوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ امیر ممالک میں مزور عالمی دن منا رہے ہوں مگر ہمارے پاکستان میں تو ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس لیے منایا جاتا ہے نہ کوئی مزوروں کے بارے میں کسی کو فکر ہے نہ کوئی چنتہ ہے ایک تو یہ آج پوچھیں گے سر سے سر جیے بتائیے کہ ہمارے مزوروں کی بھی کوئی اہمیت ہے دنیا میں کوئی بالکل نہیں مبارک صاحب ہم اگر فسٹ میں مناتے ہیں تو وہ شکاگو میں جو وہاں پہ مزوروں نے قربانی دی پھر ان کا قانون چینج ہوا دنیا کا قانون چینج ہوا یہ ہوتا ہے جب پبلک عوام اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے جانے دے دیتی ہے پھر دنیا اس کو مانتی ہے پاکستان تو ایسا ملک ہے جہاں مزوروں چھوٹے طبقے کے لوگوں کی نوکنیاں یہ ان کی وہاں پہ عزت نہیں ہے جی وہ ایسا ملک ہے جہاں آج تک عزت دی نہیں گئی ہے میں مسلمان نام لکھا وہ اسلامیک رپبلک آپ پاکستان یہ نمائشی نام ہے اس کے اندر وہ خالی ہے نہ تو اسلام ہے نہ جمہوریت ہے نہ آدارے آپ کے کام کر رہے ہیں نہ جسٹر سسٹم ہے یہ سب ایک کہہتے ہیں وہ ایک ایک نام ایسا رکھا گیا ہے جس سے اپنے آپ کو ہم شو کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں کوئی اسلامی ملک نہیں ہے کوئی وہاں پہ حقوق نہیں کسی کو بس دور شرکوں پہ کیوں آتے ہیں یہاں دیکھیں یورپ میں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ سویڈن کے اندر فرس مئی کو لوگوں میں بار شرکوں کے اوپر جلوس نکالے ہو نہیں وہ صرف اخواروں میں آتا ہے اور لوگوں اور اس کی اس کی ایک اہمیت دیتے ہیں کہ فرس میں کیوں ہم منا رہے ہیں چھوٹی کیوں منا رہے ہیں پاکستان میں وہاں پہ لوگوں کے بار روٹی نہیں ہے کپڑا نہیں مگان نہیں کچھ بھی نہیں اور شرکوں پہ نارے مار رہے ہیں رات کو بھوکھیں نمگے گھر چلے جاتے ہیں یہ یہ اس ملک کو عجیب قسم کی ڈگر پہ ایک رستے پہ چلا دیا گیا ہے اور مافیس نے پاکستان کو جس پلیننگ سے لوٹا آج آپ کی پارلیمنٹ سب نلائک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب انپارٹ ان ایجوکیٹڈ اور بددیانت اور آرام خور ڈاکو سارے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمارا کانون سی سبیریر ہے بھئی تمہارا کانون کے در سبیریر تم خود تو ڈاکو لوگ ہو تو تمہارا جو آجی پارلیمنٹ کا کانون کیسے سیرس ہو گیا جو کانون بنا ہوئے اور چیفز ڈسرس کو انہوں نے انڈر پریشیڈ میں ڈالا ہوئے الیکشن نہیں ہو رہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دنیا پریشان ہے ہم لوگ زیادہ پریشان ہے چونکہ یہاں پہ لوگ پڑے لکھے لوگ جو ہیں دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کو دیکھتے ہیں جب اور اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو ان کو پسینہ آتا ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں چلا پچھتر سال سے لوگوں نے بولا کہ پاکستان نہیں چل رہا ہم خود بولتے رہے پاکستان نہیں چل رہا اور لوگوں نے لوگوں نے پروف کیا کہ پاکستان نہیں چلا پچھتر سال میں تو یہ مبارک صاحب یہ بدبختی ہے ہماری ہم لوگ اس ملک میں پیدا ہوا ہے ہمیں اس مٹی سے پیار ہے ہماری ہمارا ملک ہے ہماری زمین ہے ہمارے لوگ ہیں لیکن اس ملک کو چلانے والے آج بھی انگریزی بولتے ہیں آج بھی انگریزی بولتے ہیں میں ایک فکرہ دورا دوں کل چیف آف آرمی صاحب یہ پرسوں وہاں پہ پی ایم اے میں تقویر کر رہا تھا تو بڑے زور زور سے چھیک چھیک انگریزی بہت رہا ہے تم کس کو انگریزی سنا رہے ہو بھائی وہ پاکستان جو اردو وہاں پہ بولتے ہیں پنجابی اور سنبی اور کشمیری اور پوٹھواری بولتے ہیں تم انگریزی کیوں پڑھ رہے ہیں کیا ہم غلام تھے برطانیہ کے آج بھی پیچھتر سار بات کیا کسی اور ملک کے غلام ہے جن کی زمان انگریزی تھی اور تم لوگوں نے ادھار لی دو چیف آف آرمی شٹاف انہوں نے ادھار لیئے تھے اور انگریزی ادھار لی اور آئے پتتر سار ہوگے مبارک صاحب یہ قوم نہیں چال سکتی میں آپ کو دیانداری سے کہہ رہا ہوں یہ ملک نہیں چال سکتا صاحب یہ بتائیے کہ یہ بڑی ایک اہم اور ویسے تو مجھے ہنسی آگی کہ بڑی اونچی اونچی آواز میں انگریش بول کے تو کیا بتانا چاہ رہا تھا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری امام کو سمجھ نہیں آئے ان کو تو پہلے سمجھ نہیں آتی اگر آپ اردو میں بھی بولنا تو ان کو سمجھ نہیں آتی انگریش تو دور کی بات ہے ایسی ہے مبارک صاحب اگر آپ کی زمان کو اگر آپ گوھر کرے ہندوستان کی طرف جائیں تو اگر وہاں پہ انگریش بولی جاتی تو ان کا بچہ بچہ انگریش جانتا ہے یہ آپ کے علم میں ہونی چیئے یہ بات ان کے تمام لوگ جو ہیں ان میں اکثریت انگریش جانتی ہے مگر ہمارے تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے مدرسوں میں بچے پڑتے ہیں ان کو جو تلیم دی جاتی ہے ان کو کیا پتا کیا کہہ رہی ہے ایسی ہے یہ دیکھیں جو مدر لینگویج ہے جس کو ہم اپنی زبان یا دنیا دنیا کیا پاگل ہے مبارک صاحب کہ جاپان پاگل ہے کہ چینیز پاگل ہیں جو دنیا کی سپر طاقت بن گئے ہیں اسمان تم چلے گئے چاند ستاروں کو فتح کر رہے ہیں وہ اپنی زبان بولتے ہیں کہ آپ ریشن جو ہیں وہ کیا دنیا میں کسی ملک سے پیچھے ہے کیا عرب لوگ آج تک مسلمان ہونے کے باوجود وہ عربی ہی بولتے ہیں آپ دیکھیں یورپ کے سترہ یہاں پہ اٹھائیس سو نتیس ملک ہیں جو یورپین یونین کا حصہ ہے یورپ کے باقی ملک پچاس بنتے ہیں فیفٹی ٹو بنتے ہیں تو وہ سب اپنی زبان ترکی کیا انگریزی بولتا ہے ایران کیا انگریزی بولتا ہے مبارک صاحب یہ ایک سازس کے تحت آپ کی اپنی زبان کو دفنہ آ گیا تاکہ یہ لوگ جب اپنی زبان بولیں گے اور سمجھیں گے تو یہ تو بڑے بڑی پوسٹوں پہ جالے جائیں گے یہ پاکستان بڑا ترقی کرے گا لوگ اسی زبان سے ہونچے رتبوں پہ پہنچیں گے تو انہوں نے اس کے دفنہ دیا اور نلائک ترین پاکستان کے دشمن جو ڈاکو چورتے سارے وہ آج انگریزی سکولوں میں پڑھ کے وہاں پہ انگریزی سکولوں اور پاکستان کی اردو سکولوں میں کتنا فرق رکھا وہ کس طرح یونیفارم پہن کے جاتے ہیں جیسے وہ پرانے شنشوں کی اولاد ہے اور غریب لوگ جو ہیں وہ شروار بھی پہن کے جاتے ہیں ایک بات میں آپ کو مبارک صاحب باتوں میں بات آئی ہے یہاں سویڈن کے اندر کوئی یونیفارم نہیں ہے سکولوں میں سب لوگ برابر ہے جو مرضی کو بچہ پہن کے آج ہے گھر سے وہ صرف پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اپنے تعلیم اصل کرتا ہے یونیفارم یا اس کی کارے گاڑیاں سب کچھ کوئی تعلق نہیں ہے تعلیم سے اسی لیے یہ ملک ترقی کر گئے ہیں اپنی زمان بولتے ہیں ہر چیز سویڈنس میں بولتے ہیں کوئی بندہ ڈاکٹر بھی سویڈنس میں لکھتے ہیں ہر دنگر آپ جائیں کہیں انگریزی کا ایک عرف بزاروں میں نہیں ملتا بسوں پہ نہیں ملتا ڈرینوں پہ نہیں ملتا سب سویڈنس میں لکھا ہوا ہے اور یہ ملک ترقی کرنے کا ایک پہلا رستہ تھا پہلا سٹیپ تھا جو ہم سے چھیل لیا گیا اور آج پہ چھتر سرباد آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو دنیا میں اونچے یہاں پہ یورو میں آپ بیٹھیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں سب کچھ ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کیوں نے چلا پہ چھتر سال اسی لئے کہ اس کا وہ رستہ جس کے اوپر وہ چلتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچتا دنیا کے مقابلے میں وہ رستہ اس سے اٹھا دیا گیا اس کو اٹھا دیا گیا جو پاندرس فیملی انگریزی بولنے والتی وہ آج بھی ہمارے پر آوی ہیں اور باقی سب لوگ ان کے نیچے کام کر رہے ہیں کلنگ بنے ہوئے چپراسی بنے ہوئے کچھ کر رہے ہیں ان کو کوئی حصیت نہیں ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو مبارک صاحب یہ چیزیں جو ہم نے نہیں سیکھی اور آج بھی ہم نہیں سیکھ رہے آج بھی ہم ملک کو چلانے کے لئے اگر کوئی مت کر رہے ہیں کوئی بتا رہے ہیں کہ یہ رستہ ہے تو اس کو ہم روک رہے ہیں اس کو ہر طریقے سے روکا جا رہا ہے تاکہ یہ بندہ کمیاب نہ ہو جائیں لیکن ایک زبان جو ہماری اپنی زبان اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا یقین کریں میں نے عمران کو جب یہ وزیراعظم بنا تھا تو سب سے پہلا یہ خط لکھا تھا اپنی ہماری زبان جو عام سے چھیل لے گئی اس کو واپس کر رہا ہو دفتروں میں تاکہ لوگ سب دنیا سمجھے انپڑ سے انپڑ آدمی مبارک صاحب آپ اردو میں اس کو سمجھاؤ گے وہ ہر چیز سمجھے گا اور آپ کو جواب بھی دے گا لیکن انگریزی یہ دوسرے ملک کی زبان ہے اگر ٹھیک ہے پاکستان نیا نے بڑا تھا سال دو سال کے لیے وہ ان کے جنرل یہاں پہ پاکستان کے اندر جو تھے انگریزی بولتے تھے عدار انگریزی بولتے تھے لکھتے تھے لیکن آج تو پچھتر سال ہوگی نا آج بھی ہم انہی کی غلامی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اچھا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناغری بات چیز چاری رہے ہیں پچھلے دنوں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بزرگ گمراہ پر گئے اور سوچل میڈیا کی بجا سے اللہ تعالی نے ان کو بڑی عزت دی ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تصویر بھی لوگوں نے دیکھی اور شاہی خاندان کی طرف سے بھی عزت افضائی کی گئے جو بعد میں کہنے والا ہوں یہ پیری فکری شروع ہوگی اب وہاں بھی ان کے ہاتھ چھوم رہے ہیں یہ پھونکیں مار رہے ہیں لوگوں کی تسمت بدل رہے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ شرک کی طرف نہ جائیں عزت سنبھالنی بڑا مشکل کام ہے اگر کسی کو عزت مل جاتی ہے تو اسے اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ پیری فکری اگر شروع کریں گے پھر ان کی نسل بھی پیری فکری شروع کر دیں گے اور اس طرح غریب عوام کو بے خوب بنائیں گے تو خدا کا واسطہ ہے اس شرک سے نکلے اس شرک کی وجہ سے آئے پاکستان کیا بیڑا گرک ہوا ہے اگر یہ پیر فکیر یہ پھونکوں مارنے آ لے اور یہ دوسرے تیسرے لوگ کی قسمت بدل سکتے تو پاکستان کی حالت ایسی نہ ہوتی پاکستان آج ایک بہترین ملک ہوتا مگر صرف خدا کے آگے جو کہ اسی کی عبادت کرے اور توبہ صافر اللہ کرنی چاہیے ان بزرگوں کو بھی اور معافی مانگنی چاہیے خدا سے بھی اور ان لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے جو ان سے آکے تو کہتے ہیں ہمارے پر پھونک مارے ہمارے بھی لا ٹھیک ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ جل کے اوپر یہ پھونکیں ماریں ان کے لا ٹھیک ہو وہ ان کا اپنا نہ بڑا گرک ہو جائے یہ میرے سخت الفاظ اس لیے کہ شرک سے خدا تعالی نے سختی سے منع کیا آپ سب کو چاہیے کہ اللہ کے آگے عبادت کرے اسی سے دعا مانگیں اسی سے عزت مانگیں بہت مختصر پیغام میں میرا خلاب لوگ کی سمجھ میں آگیا ہو مجھے فالو کیجئے جوڑے لیں مارے بات جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدا دوبارہ حاضر اچھا سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں آج تیرہ دن باقی رہ گئے ہیں مبارک صاحب ایک بات بڑے ایک فکرہ میں شعور ہے جو ہم سنتے ہیں کہ لاتو کے بوت باتوں سے نہیں مانتے یہ ایک ایسا فکرہ ہے جس کے اندر بڑی طاقت ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح کی ان کا کریکٹر ہے تو وہ باتوں والے تو نہیں ان کا تیرہ پارٹیز کے شربنوں کا صرف تیرہ کوریکٹر آپ الاد الاد کر کے گھن لیں تو وہ باتیں ماننے والے لوگ نہیں ہیں تو یہ ڈنڈا جو ہوتا ہے نا ڈنڈا جو کہتے ہیں ڈنڈا پی رہے بگھنے تگھنے پجابی کوئے ایک ماہ رہا ہے تو یہ ڈنڈا چلنے یہ لاتوں کے بوت ہیں ان کے اوپر لاتیں ماری جائیں ان کو پکڑا جائے ان سے کھینچا جائے تب پاکستان پاکستان کو جو لوگوں کا حق ہے بائیس کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں پاکستانی ان کا حق ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اپنی جانے دیں قربان کریں ان کو پکڑیں جو چور باہر سے لے کے بٹھائے گئے ہیں پچتر سال سے یہ دوزار تینزار چارزار دہزار بندیں ان کو پکڑا جائے کیوں ان کے باپ کا ملک نہیں ہے کسی نے کسی کے بھی باپ نے باپ نے خریدا نہیں تھا قائد عظم سے قائد عظم تو بہت دینداری کے ساتھ اس نے کابینٹ بھنای تھی جو چاہ نہیں پی دیتے وہ لوگ ان کی حصتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا 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 تھا آئے مبارک ساتھ جو مبارک ساتھ ہو رہے ہیں یہ باہر کے شاید ملک ہوتا برطانی ہے یہ امریکہ بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے شاید اس طرح نہ ہوتا جو مبارک ساتھ بھی ہو رہے ہیں خاصا چیف جسرس فیصلہ دے دیتا اور یہ جو سیاستدان ہے یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے یہ کس نے کہا یہ سیاستدان ہے سیاستدان تو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں کلین مائنڈڈ کلین ہارٹلیڈ کلین سول قسم کی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نہ گاریوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ گھروں کی نہ پیسے کی نہ شوشاہ کی وہ تو صرف اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں یہ تو جنگلی لوگ ہیں جنگلی پہاڑوں سے ادھر ادھر سے اٹھ کے آئے ہیں لوٹ مار کر کے شکلیں دیکھو ان کی اور ان کی شکلیں دیکھو وہاں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں منیسٹر ڈیفینس کی باتیں دیکھو بقواس کرتا ہے اس کی شکل دیکھو آپ فارون منیسٹر یعنی آپ دیکھیں دو سو بیس ملکوں کے اندر جو فارون منیسٹر برائے جاتے ہیں وہ ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں قابل لوگ ہوتے ہیں مہی بے وطن لوگ ہوتے ہیں وہ آرام کی روٹی کیا وہ آرام کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے یہ تو آرام کی روٹیوں کھا گیا پڑا ہوئے زرداری جایا آرام زرداری سارا بھول کھا گیا تو پاکستان کے ججو کو سسٹم کو ورگلا دیا گیا اور کیوں عمران خان نے ان کی دوبارہ یہ یہ چکر جو انہوں نے دیا کہ ہم بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اینڈ ٹائم کی اوپر جب ان کو سزا ملنے والی تھی یا رات کو کس طرح ساپوں کی طرح نکرے بار اوہ نہیں 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 ہم تو جناب آپ کے بڑے وفادار ہیں ملک کے وفادار ہیں لوگوں آج میں بات سے بات تھی تو ریزلٹ کے نکرا کچھ بھی نہیں اور یہ الیکشن نہیں کروائیں گے سوف ظاہر ہے آج فس مہی ہوگی ہے چودہ کو الیکشن رونے تھے یہ سب انہوں نے چکر چکر کر کے اور عمران اور اس کی پارٹی کے لوگ بھی ان کے چکروں میں آگئے پہلے بھی آئے ہوئے تھے اب بھی آگئے ہیں تو پوری قوم جو ہے پاکستان کی وہ پھر دوبارہ جو ہے کہتے ہیں مایوس اور پریشان اور سوچ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے آج سارے ایک کل شاید پرسوں سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ نے شاید نہ دیکھی ہوگی ٹک ٹاک پہ وزیر دفاع کی بیٹی امریکہ میں کلب میں ڈانس کر رہی ہے اور وہ یاشی ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے وہاں پاکستان میں کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں اب وزیر دفاع اپنی بیٹی کو وہاں کلب کے لیے بھیج سکتا ہے تو امام کے اوپر کیوں خرچ نہیں کرتے یہ لوگ دیکھیں میں نے اشیدی بورا مبارک صاحب کی یہ لاتوں کے بہت ہیں یہ کوئی عوامی نمیدے نہیں ہیں یہ ان کی ہسٹری پڑھ لیں آپ زرداری کی ہسٹری پڑھ لیں ان لوڑیوں گنجوں کی ہسٹری پڑھ لیں یہ جو کراچی والے جو بیمان اور دکھے باز اور لانتی لوگ ہیں کس طرح انہوں نے پاکستان کی سیاست کو گندہ کیا لوگوں کو قطر و عارت کر کے کس طرح بیٹھے ادھر دیکھتے ہیں ادھر پیسے ملیں گا ادھر چلے گی ادھر ملتے ہیں پیسے ملے گا ادھر چلے گی اور باقی لوگ یہ ملہ یہ ایک پیسے کا بندہ نہیں ہے مبارک صاحب میں تو آپ کے پروگاموں میں ہر دفعہ میں نے بولا یہ ایک پیسے ایک آدمی نہیں ہے یہ ٹیروریسٹ ہے یہ ٹیروریسٹ چھپ کے سامپ کی طرح بیٹھا ہوا اندر اور ان لوگوں کو مروا رہے ہیں فوج کے بندے آپ دیکھیں شرمناک بات ہے اتنی بڑی فوج ہونے کے باہدود ہر روز آپ کے فوجی مر رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں ملک کے اندر نہ تو کسی باہر کا ملک نے آپ کی اگر اٹیک کیا ہوئے ملک کے اندر کون مروا رہے ہیں یہ فضلو مروا رہے ہیں باقی دیکھیں آپ ای ایم پی پاکستان کے دشوان بلوچستان والے پاکستان کے دشوان تو کس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان چلے گا یہ ملسٹر ڈیفینس میں نے اس کو بولا اس کی شکل دیکھو پہلے آپ کا وزید اعظم دینر دیتا ہے پاکستان کا کرون روپے کا کیوں دیتا ہے کون سی پارلیمنٹ یہ تو ڈاکوں ہیں سارے وہ پاکستان کے پیسہ کھا گئے پاکستان پہلے غریب ہے الیکشن کے لیے بیس عرب نہیں دے رہے سرکوں کے لیے فلان کے لیے جہاں سے ان کو کمیشن گھروں میں آتا ہے ان کے لیے سب پاسہ نکر رہے پاکستان کی چلانے کے لیے پاکستان کے الیکشنز کے لیے لوگوں کی مفات کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیا گیا آپ کے ججز کو ورگلا دیا گیا آپ کی پارٹی وہ جس کے اوپر ہم سپورٹ اس لیے کرتے ہیں ہمیں کوئی امرار سے غرض نہیں ہے نہ امرار کو اتنا خوبصورت ہے کہ ہم بولے جی ہم اس کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں یا ہم بولیں جی اس کے علامہ ملک نہیں چلے گا نو پاکستان چلانے کے لیے بڑی دنیا قابل بیٹھی ہوئی ہے پائر بھی بیٹھی ہے پاکستان کے اندر ان کو حق نہیں دیا جا رہا ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا مبارک صاحب اس لیے آپ کا ملک نہیں چل رہا اور یہ جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کے بارے میں میں نے دیکھئے یہ ننگے ڈانس دیکھتا تھا رات کو کلموں میں جا کے تو وہ آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے ہر منسٹر ہوا ہے جس کی پیسے کی ویلیو نہیں ہے باقی منسٹر آپ سب دیکھ رہے ڈاکوز ہیں تو پھر کون پاکستان چلائے گا پھر سال آخر میں یہ بتائیے کہ چیف آف آرمی اسٹاب نے کہا کہ ہم گس کے ماریں گے کس کو ماریں گے کس کو ماریں گے اپنے بندے تو روز مروا رہے ہیں ہر روز مبارک صاحب ہر روز فوج کے پنچ دس پنچ دس بندے ڈیفرنٹ سیکٹرز پہ اندر مروا رہے ہیں پولیس کے لہدہ مر رہے ہیں پبلک کے لہدہ مر رہی ہے اتنی بڑی فوج آپ نے لی ہوئی ہے فوج کہتے ہو کہ الیکشن کے لیے ہمارے پاس فوج نہیں ہے جبکہ آپ کے پاس ایک ملین ایکٹیف فوج ملین ڈیٹ دو ملین گھر بیٹھے ہوئے فوجی وہ کیوں نہیں دیا اپنے فوج کو پاکستان کے مفاد کے لیے کیوں یہ کس کی فوج ہے پاکستان پیسہ ان کو دے رہا ہے پاکستان ان کو پنچنرز دے رہا ہے پاکستان کی دنیا کی بہت سورتیں دے رہا ہے مبارک صاحب یہاں پہ آرمی کے لوگ یہاں پہ میں نے خود دیکھا لائنوں میں لگے ہوتے ہیں یہاں پہ پوسٹ آفز میں نے جنرل دیکھا لائن پہ لگا ہوا تھا ٹکٹ لینے کے لیے تو یہ یہ ہے یورپ یہ ہے ڈیموکریسی یہ ہے ملک کے سیولائزد لوگ دنیا کے سیولائزد لوگ ہیں یہ کبھی اپنے ستاروں کے اوپر تو سرکھ ہیٹ کے اوپر وہ تقبر نہیں کرتے پاکستان کے پیسے سے پاکستان کا پیسہ کھانے والے چلنے والے وہ ملک کے مفاد میں کوئی کام نہیں کر رہا تو یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس نے جو تقرید کی کل وہاں پہ یقین کرے لوگوں نے اس کا مزاق بڑھایا پوری دنیا میں پبلک میں بھی آیا اخباروں میں بھی آیا کہ یہ کیا تقرید کار رہا تھا جائنا میں بھی کہتے ہیں کہ یہ گیا وہاں پہ بھی اس کا مزاق بڑھائے گے تو یہ کسی لیے مبارک صاحب کیونکہ قابل لوگوں کو پاکستان کے اندر آج تک کسی بڑی پوسٹ میں جانے نہیں دیا گیا یہ جنرل چستی اگر زندہ ہے یا مر گیا اس نے بولا تھا کہ آج تک پاکستان آرمی میں کوئی بھی قابل جنرل چیف آف آرمی سٹاف نہیں برایا گیا بہت شکریہ صاحب نی تینکیو ناظرین یہ ایک بڑی اہم اس وقت جو بات چی چال رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے پتہ سب کو چل چکا ہے کہ جو فوج کے جنرل ملے تھے چیف آف آرمی سٹاف سے اس دن سے وہ جو لسیب مدانی ہے وہ چال رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ مکھن کم نکلے گا مگر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مکھن شکھن نکلے یہ لسی پتلی ہوتی جائے گی پھر آپ سب کے علم میں کہ کس کام آئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جڑے لیں ہمارے چینل